اسلام علیکم میں ہوں آپ کی منظمان رباہ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے چائنہ اور انڈیا پچھلے دس مہینے سے آمنے سامنے ہیں اور اب دونوں ملکوں کے درمیان ڈس انگیجمنٹ ہو چکی ہے اس حوالے سے پاکستانی عوام کیا رائے رکھتی ہے آئیے جانتے ہیں میرے آج کے پروگرام کا سوال یہ ہے کہ پچھلے دس مہینے سے چائنہ اور انڈیا آمنے سامنے آئے اور اب ان کے درمیان ڈس انگیجمنٹ شروع ہو چکی ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رہے یہ بہت اچھی بات ہے آئی تنک پیس ہونا چاہیے کیونکہ اس سے فرکتہ جو ہے وہ اس کو متاثر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ان کو اس سونے پاسبلی اس کو جو ہے ریزولف کرنا چاہیے پنی چھوز کو دیکھیں پہلی تو یہ اچھی بات ہے ہمارے ساتھ وہ بانڈری شیئر کرتے ہیں تو یہ پورا ایک ریجن ہے اسیا ریجن ہے ادھر اگر کئی بھی ہوتا ہے تو پورا کا پورا ایک سب کانٹینینٹ اسیا جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے کہ ادھر جو ہے امن ہو گیا ان میں سیس فائر ہو گیا امریکہ نے جو ہے آیا ہے اس نے درمیان میں ان دونوں کے ڈیالاکس کروائے ہیں درمیان میں تو کافی اچھا ہو گیا میرے خیال سے تو دیکھیں بڑی اچھی بات ہے اگر ڈس انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو ہونی چاہیے it's good for our region نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ ایسا ہم پہلے ہی underdeveloped countries ہیں تو اگر ہم یہ بار والی سائٹ پہ جائیں گے تو obviously ہمارے لئے اچھا نہیں ہے it's not good آج کے پروگرام کا سوال یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا پچھلے دس مہینے سے آمنے سامنے تھے اب دونوں ملکوں کے درمیان ڈس انگیجمنٹ شروع ہو چکی ہے اس سوالے سے آپ کی کیا رہا ہے اگر وہ صلاح اور آمن کی طرف جا رہے ہیں تو پھر تو اچھی بات ہے کہ دونوں طرف سے اگر یہ اچھی ہے کیونکہ اگر صلاح کی طرف جا رہے ہیں لڑائی جھگڑے میں تو کچھ نہیں رکھا آمن کے ساتھ جو بھی چیزیں ہو جائیں وہ بہت میرا خیال ہے اس میں یہ ہے کہ یہ کچھا مل ہے اگر اس طرح یہ ہو گیا ہے تو واپس دونوں اگر بیک پہ چلے گئے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے ورنہ پہلے ہی ہمارے تولات بہت خراب تھے اور اگر یہ آپس میں ٹکراؤ ان کا ہو جاتا تو میرا خیال ہے اس میں زیادہ نقصان ہمیں بھی ہونا تھا اچھی بات ہے کہ وہ آپس میں آمن کی طرف ہو جا رہے ہیں اچھی چیز ہے تو اس سے یہ ہے کہ دونوں نیوکلر پاور ان کے بعد ویپن ہے اگر وہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے تو اسے خطے میں آمن رہے گا اور یہ سب کے لئے اچھا ہے اچھی بات ہے اگر ان دونوں کے درمیان آمن پیدا ہو جائے ان دونوں ملکوں کے درمیان اچھی بات ہے کہ وہ لوگ ٹورز پیس کی طرف جا رہے ہیں تو میرے خیال میں تو اچھا ہی ہو رہا ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہر چیز کا نا پولیٹیکل ہی حل ہوتا ہے اور انہوں نے اس چیز کو انہوں نے لیا کہ دونوں کو یہ سوٹ نہیں کر رہا تھا اسکلیٹ کرنا اس سٹیج پہ جو کووٹ کا ایرا چال رہا ہے اس میں کوئی ملک بھی وار اور اس قسم کی وہ فورڈ نہیں کر سکتا تینشن ڈائے دیفنیٹلی نہ ادھر سے وہ فٹ ہیں they are not fit for this اور نہ ادھر تھی کہ لوگ ready ہیں کہ وہ کر سکے اس قسم کی تینشن ایک طرف تو پیڈانچل وہ بوجھ پڑ جاتا ہے دوسری طرف آلیڈی کووٹ کی وجہ سے ساری اکانومی سٹیسڈ آؤٹ ہیں تو انہوں نے یہی آئی تنگ ڈیسائیڈ یہی کی ہے کہ اس کو تھوڑا سا اسکلیٹ جو کیو ہی ہے تینشن اس کو ذرا پیچھے لی جائے آجائے لیکن یہ پولٹیکلی ڈیفنیٹلی کوئی سکائنوں نے سوچا ہے یہ اچھا ہے ٹھیک ہے خطے کے لیے اچھا ہے پاکستان کے لیے اچھا ہے ان کے درمیان بھی ہو گیا تو پاکستان اور انڈیا میں بھی ہونا چاہیے پیس ایگریمنٹ ہمارے تو وزیراعظم صاحب نے ان کو کہا ہے لیکن وہ اس طرف نہیں آرہے ہیں خیر وہ چائنہ مغارن کے ساتھ انہوں نے کر لیا تو یہ بڑی اچھی بات ہے جی بہت گوڈ نیوز ہے اور پوری دنیا میں پیس کا جو میسیج ہے وہ گیا ہے اور جنگ جو ہے وہ حال نہیں ہے کسی بھی لڑائی کا اور ہم تو پیس کے جو ہے وہ میسنجر ہیں تو جو مسپرسپشن سیٹ ہوئی ہے اگینس مسلم اور جے بلکل گلت ہے جو وہ ٹاریسٹ ہوتا ہے وہ کسی مذہب سے نہیں ہوتا تو بے شک جو انڈیا ہمارا دشمن ہے لیکن جے اگر جے پیس کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے تو یہ ایک گوڈسٹ فیت میں ہے دونوں موالک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بلکل یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ڈالوگ کر کے کوئی بھی چیز جنگ جو ہے مسئلہ آخری حتما ہوتا ہے آپ جنگ تب کرتے ہیں جب آپ باتا کوئی اب حل نہیں رہ گیا ٹھیک ہے میشہ پہلے سب سے پہلے مارے نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کہ پہلے آپ بات چیز سے مسئلہ حل کریں چلائے دہبیہ کہ آپ واقعہ سن لیں آپ کے سامنے پڑا سب پتا ہے چیز کا ٹھیک ہے جب آپ بات چیز کے ذریعے سے معاملات حل کرتے ہیں تو بہت سارے مسئلہ آپ کے بہت سار جو فیصلہ نہیں کرتی اس میں جنگ ایک دوار شروع کر دی گئی پھر وہ آپ کے اختیار میں نہیں کب روک سکتے ہیں اس کو دوسرا سوال یہ ہے کہ اس فیس آف کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے چائنہ انڈیا پہ بھاری رہے یا انڈیا چائنہ پہ بھاری رہے آپ کو کیا لگتا ہے افکورس میرے خیال سے انڈیا ہی رہا ہے کیونکہ یو ایس کی بھی آپ دیکھیں تو اس نے افکورس انڈیا کی کافی سائیڈ لی ہے اور باقی جو ان کے ٹروپس سے جان وہ فائرنگ وغیرہ ہوئی ہے وہاں پہ بھی زیادہ میرے خیال سے ڈیمیج ہوئا ہے چائنہ کوئی ہوئے ہیں ان کے سولجرز مارے گئے ہیں ان کے ٹروپس کافی سخمی بھی ہوئے ہیں نہیں اس میں یہ ہے کہ انڈیا کا سٹانس زیادہ اچھا تھا انٹرنیشنل لیول پہ چائنہ کے ساتھ کیونکہ انڈیا کو امریکہ بھی سپورٹ کر رہا ہے اور دوسری کنٹری سپورٹ کریں جبکہ چائنہ کو اس طرح انٹرنیشنل شاید اتنی سپورٹ نہیں ہے انڈیا چائنہ پہ اس طرح بڑی تھا کہ جو چائنہ کی ٹریڈ ہے انڈیا سے انڈیا ان کو بلیک میل کر رہا تھا کہ ہم آپ سے جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ پرڈکٹ کم کر دیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ اس طرح جنگ میں رہے تو تو اس ویہاں سے انڈیا کا پلہ زیادہ بڑی تھا جس طرح کہ میں حالات دیکھ رہا ہوں اور جو میں نے نیوز پچھلے دنوں سنی اس میں یہ پتہ چل رہا کہ انڈیا چائنہ پہ بھاری ہے انڈیا جو ہے وہ اوویسلی چائنہ پہ زیادہ بھاری تھا وہ تو اس ٹیم آپ دیکھا جائے تو وہ آورال پوری دنیا پہ ہی جو ہے وہ اس ٹیم اپنا آپ کے لئے اپنی اکساک بنا رہا ہے اپنے آپ کو کور کر رہا ہے وہ اس نے امریکہ تک سے جو ہے وہ پروپرلی ٹکر لی بھی ہے سو آئی بلیب انڈیا جو ہے وہ اس کو کافی ہرٹ کیا ہے اس نے چائنہ نے ٹھیک ہے انڈیا چائنہ میں بھاری تھا بٹ انہوں نے بھی ٹف ٹائم ہی دیا ہے چائنہ والوں نے جس طرح ہے کوئی بھی کسی بھی بھاری نہیں ہونا چاہیے تو مل جل کر برادرہوڈ کی طرح رہنا چاہیے میرا جو اپنی پرسنل اپینئر ہے تو یہ جو جنگ ہے جہاں اتھیار ہے یہ تو ہونے نہیں چاہیے پوری دنیا میں جو ہے وہ پیس اور لب کا میسیج جو ہے جانا چاہیے اور پوری دنیا کا جو ویپنز ہیں اس کو سوندر میں ڈال دینا چاہیے اور پوری دنیا میں ام اور بائیچارہ اور محبت کا بغام ہم پاکستانی اور مسلم دینا چاہتے ہیں پلیز اس چیز کو جو ہے سوال میرا یہ ہے کہ اس فیس آف کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے چائنہ انڈیا پہ بھاری تھا یا انڈیا چائنہ پہ بھاری انڈیا جو ہے دیکھنے میں یہ لگ رہا کہ انڈیا جو ہے وہ بھاری لگ رہا تھا چائنہ کے مقابلے میں جس طرح میڈیا پہ جو بات چلتی رہی ہے انڈیا کی کیونکہ پاور زیادہ ہے تو اس لئے وہ چائنہ کی اوپر جو تھا وہ زیادہ بھاری تھا اس فیس آف کے حوالے سے جو انٹرنیشنل میڈیا پہ جو نیوز چل رہی ہے اس میں انڈیا کے جو ہے بیس سولڈرز جبکہ چائنہ کے فورٹی فائی سولڈرز جو ہیں مارے گئے ہیں ٹھیک ہے اور یعنی کہ اس بار انڈیا نے تف ٹائم دیا ہے چائنہ کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ملٹری سوپر پاور بن گیا ہے یا اور برسلی جو ہے انڈیا وہ سٹرانگ ملٹری پاور رکھتا ہے اسی لئے انہوں نے اتنا ٹاف ٹائم دیا چائنہ کو میں بھی شاید بن چکا مجھے اس کا انتازہ نہیں ہے لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں میں اگری کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے جب جنگ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں فوجی مرے ہیں ان کے چائنہ کے اور انڈیا کے بھی ہوا ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن سوپر پاور جو ہے میں بھی شاید ہو جائے میں کچھ کیا نہیں سکتا اس کے مطلق نہیں انڈیا کی جو مس پرسیپشن ہے یہ انہوں نے بڑا مشرف صاحب کے خلابی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ کرگل میں جیت گئے ہیں تو یہ جو ہے جیت جو ہے وہ میں چیز کے اگینس ہوں کہ یہ میشہ مس پرسیپشن انڈیا بناتا ہے تو چینہ بھی سوپر پاور ہے انڈیا بھی سوپر پاور ہے تو اس میں یہ اچھا سٹیپ ہے جنگ بندی ہو گئی ہے تو اس میں ہار جیت میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو ہی ہے تو بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں مالک جو ہے وہ جیت ہوئی کہہ سکتے ہیں کہ سٹرونگ ہے جو نظر آرہ میڈیا پر اس مطلب یہ ہے کہ سٹرونگ ہے پڑا انڈیا جس طرح کام کر رہا اس طرح اس ملٹری ریجن میں سپر پاور بن چکا اصل میں دونوں کی فوجوں کے جو مین پاور ہے وہ ایک جیسی ہے اب ایک کلیش دو کلیش میں اگر انڈیا کے ویپن زیادہ اچھے کام کی ہیں تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا ملا ہو لیکن کیونکہ کلیش تھے وہ جنگ نہیں اس ویہا انڈیا کو فیدا ہو سکتا ہے دیکھیں جب بھی کوئی سٹینڈ آف ہوگا تو ہوں گی دونوں سائٹ پہ تو اب انڈیا کی بھی ہوں گی اور چائنہ کی بھی ہوں گی دونوں ہی ملٹری سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے اس کی ملٹری بھی اف کورس نمبر سیکنڈ بھی دور لاجیس ہے تو ان کے پاس جو رشیہ کے ساتھ پیشتے دن کانٹریکس ہوئے ہیں ان کی بیسیس پر ان کے پاس کافی آئی ہیں اگرہ مچینری آئی ہے تو اسی صاحب سے کافی اوپر جا رہا ہے ویسے بھی جو ہے میں یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے ہمارا ایک گروپ ہے وہ ہم پیش پر کام کریں پوری دنیا میں تو اس کا جو ہمارا جو ٹوپک ہے کہ ہم جنگ نہیں ہونے دیں گے جہا ہم جنگ نہیں چاہتے تو پوری دنیا کے لیے یہ میسیج ہے کہ پلیز اس دنیا کو امن کا گہبارہ بنائیں اور پیس پہ کام کریں اور ایک جنگ ہو کر اومینٹی پہ کام کریں تو یہ نفرتیں ختم کریں اور قربتیں جو ہے وہ آم کریں پلیز تینک جی تو ناظرین میں امید کرتی ہوں میرا آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اس طرح کی مسید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل تھینک یو سو مچ